اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت سوچ کا یہ درست زاویہ محبت الہی کی دعویٰ دیتا ہے کہ کسی کا ایک معمولی حسن سلوک ساری عمر کی احسان مندی کا باعث بنتا ہے تو جو زندگی بخشتا ہے اس کے لئے ساری عمر محبت کے جذبے پروان کیوں نہ چڑھیں اسی لئے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لے آئے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرنے والے ہیں ایمان کی تکمیل محبت کے بغیر ممکن نہیں کیونکہ جس عمل میں محبت کی کار فرمائی نہ ہو وہ کھوکلا اور بے توفیق ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے ایمان کا تقاضی ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضی ہے کہ اس کے احکام کو دل سے تسلیم کیا جائے اور پوری دل جمعی سے اس پر عمل کیا جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہر دور میں انسان کی رحممائی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام مبغوث فرمائے اور ان پاک لوگوں کو اپنے احکام کتابوں یا صحیفوں کی شکل میں عطا فرمائے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ خدایت کے آخری پیغمبر ہیں اور قرآن مجید جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے دائمی خدایت کی کتاب ہے اور انسان کی فلا کے لیے آخری پیغام عمل ہے جس پر عمل پیرا ہو کر دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات حاصل کی جا سکتی ہے اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب ایک عام انسان انسان کسی پر معمولی سا حسن سلوک کرتا ہے یا اس کی مشکل وقت میں مدد کرتا ہے تو انسان کو وہ احسان ساری زندگی یاد رہتا ہے اللہ تعالی نے نہ صرف ہمیں پیدا کیا بلکہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے تمام نعمتیں عطا فرمائی ہمیں کام کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں آنکھ کان ناک اور بہت سی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں تو جب ہم ایک انسان کا چھوٹا سا حسن سلوک نہیں بھول پاتے تو جس اللہ نے ہمیں زندگی کی تمام نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو اس اللہ کا کیوں نہیں احسان مند ہونا چاہیے اور یہ جو ہے ہمارا ایمان تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوگی جب ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہوگی تو ہم اس کی ناراضی سے بھی ڈریں گے ہمیں اس چیز کا خوف رہے گا کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے اب اللہ تعالی کا یہ ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں نبیوں کو بھیجا پھر نبیوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ان کے اوپر اپنے احکام کتابیں اور صحیفوں کی شکل میں نازل فرمائے اسی طرح ہمارے نبی کے اوپر بھی اللہ تعالی نے قرآن مجید کو نازل فرمایا جو انسان کی کامیابی کے لیے آخری پیغام میں عمل ہے یعنی یہ آخری پیغام ہے جس پر ہم نے عمل کرنا ہے اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو نہ صرف ہماری دنیا بہتر ہوگی بلکہ ہماری آخرت میں بھی نجات اسی کے ساتھ ممکن ہے تو اس میں ہم نے اللہ تعالی کے ساتھ محبت کے بارے میں پڑا ہے ہماری اللہ سے محبت تب ہی ممکن ہے جب ہم اللہ کے دیئے ہوئے حکموں پر عمل کریں گے اور اللہ کی نرازگی سے ڈریں گے اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالی کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں بہت شکریہ